بسم اللہ الرحمن الرحیم چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں وہ اس کے بلکل قریب آ گئے اور انہوں نے اسے غور سے دیکھا زمبل بھی انہیں غور سے دیکھ رہا تھا یہ تو اس جیسے ہیں بلکل اس کی طرح کتنے خوبصورت زمبل حیرت و دلچسپی سے انہیں دیکھتا رہا اور پھر وہ اس کے قریب پہنچ گئے ان کے ہاتھوں میں عجیب قسم کے ہتھیار تھے بہرحال ان کے ساتھ سات آٹھ تھی وہ زمبل کو چاروں طرف سے دیکھنے لگے اور زمبل کا دل چاہا کہ اس کے ہاتھ متحرک ہو جائیں وہ دوڑ کر انہیں اپنے ہاتھوں سے لپٹا لے انہیں پیار کرے اور ان سے کہے کہ دیکھو میں صدیوں سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں اتنا طویل تھا یہ انتظار اور آخر کار تم میرے پاس آ گئے ان میں سے ایک انسان کی آواز ابری میرے خدا کتنا خوبصورت مجسمہ ہے لگتا ہے جیسے ابھی ابھی بول پڑے گا واقعی اس میں کوئی شک نہیں ارے یہ کیا یہ کیا ہے دوسرے نے کہا کہاں یہ دیکھو اس کے قدموں میں اوہ میرے خدا میرے خدا جس شخص نے یہ کہا سے یہ کہا گیا تھا وہ دوڑتا ہوا قریب آیا اور زمبل کے پاس بیٹھ کر ان موتیوں کو دیکھنے لگا جو اصل میں زمبل کی زندگی کے دور بتاتے تھے وہ سب حیرت زدہ نگاہوں سے ان موتیوں کو دیکھنے لگے جو سبز گھاس پر ڈھیر کی صورت میں بہت خوبصورت لگ رہے تھے پھر ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر ایک موتی اٹھایا اور اسے قریب سے دیکھنے لگا پھر اس کے موں سے لرزتی ہوئی آواز نکلی زمرد علماس میرے خود آیا یکوت خدا کی قسم بے نظیر یکوت یہ اور یہ علماس اور یہ زمرد ذرا دیکھو تو سہی کرن الفضل یہ یہ ہاں ایک عظیم الشان خزانہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے آہ جہاز کے کیپٹن علیہ الس کو بتاؤں کہ اصل میں یہ جہاز اس لیے خراب ہوا تھا کہ ہماری زندگی کی داستان میں ایک نئے باپ کا آغاز ہونے والا تھا اسے اس کا کام کرنے دو ورنہ اس جنگل بیابان میں یہ داستان اسی طرح ختم ہو جائے گی دوسرے آدمی نے کہا اب دیکھو تو سہی یہ آخر یہ پتھر یہاں کیسے آئے اور ان کی ملکیت میرا مطلب ہے ان کا مالک کون ہے اس مجسمے کو کیوں بھول رہے ہو یہ خود بہت نیاب ہے یہ اتنا نیاب ہے نہ جانے اس کی کیا تاریخ ہے اور یہاں یہ کس نے نصب کیا ہے میرے خدا خاصا پرانا معلوم ہوتا ہے اس کے رنگ اور اس کا روپ اس سے جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ زمانہ قدیم کا انسان بھی پتھروں کی تراش سے کتنا واقف تھا میں ایک بات بتاؤں ہاں بولو میرا خیال ہے کہ یہ مقامی لوگوں کا کوئی دیفتہ ہے وہ اس کے قدموں میں یہ پتھر چڑھا دیتے ہوں گے تم کیا کہنا چاہتے ہو یہ کہ ہمیں غافل نہیں ہو جانا چاہیے مطلب مطلب یہاں عبادی ضرور ہوگی کیسے کہتے ہو اس مجسمے کو دیکھ کر ٹھیک کہتے ہو دوسری لوگوں کو ہشیار ہونے کی ہدایت کرو لیکن سنو ایک بات سنو ہاں بولو ابھی کسی کو ان پتھروں کا علم نہیں ہونا چاہیے ونہ تم جانتے ہو کہ دولت کیا چیز ہوتی ہے یہ سب دیوانے ہو جائیں گے اور کہیں ان میں کشت و خون نہ شروع ہو جائے اور ایک کام کرتے ہیں کیا اس بات کو اپنے دل میں رکھتے ہیں بہت مناسب اور یہ پتھر اٹھا لیتے ہیں تم دیکھ لو جیسا تم مناسب سمجھو وہ باتیں کر رہے تھے اور زمبل ان کی ہر حرکت کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا ان کی باتیں سمجھ رہا تھا اور چاروں طرف پھیل گئے تھے اور زمبل دل ہی دل میں ہنس رہا تھا اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ان دونوں سے کہے کہ نئے دور کے لوگوں یہاں کبھی پرسکون بستیاں آباد تھی یہ جگہ بھی کبھی جنت بنی ہوئی تھی لیکن اب یہاں کوئی نہیں ہے کسی سے خوف زدہ ہو رہے ہو یہ علاقہ علاقے پرجلال لوگوں کا تھا اور اب یہاں کوئی نہیں ہوتا اب تو ایک بیران سہرہ میں صرف میرا وجود ہے اور میں نے تمہاری دنیا دیکھنے کے لیے نجانے کتنی صدیان گزار دیں مجھ سے خوف نہ کھاؤ میں تو تمہارا اپنا ہوں مجھے اپنی دنیا میں لے چلو مجھے وہ دنیا دیکھاؤ جس کے لیے دو قومیں تباہ ہو گئیں اس وقت زمبل یہ نہیں جانتا تھا کہ اصل واقعہ کیا ہوا ہے یہ آخری پرندہ کہاں سے آیا ہے اور اس کے اندر موجود لوگ کون ہیں اسے تو اس بات کی خوشی تھی کہ نئی دنیا کے نئے انسانوں سے اس کی ملاقات ہوگی وقت گزرتا رہا دو دن دو راتیں تیسرے دن اچانک ہی اس آہنی پرندے نے بولنا شروع کر دیا اس کی گراہتیں ابرنے لگیں اور اس کے اطراف میں موجود لوگ خوشی سے ناچنے لگے ادھر صرف وہ افراد جن سے زمبل اچھی طرح آشنا ہو چکا تھا اور جنہیں وہ مختلف ناموں سے یاد کرتا تھا فضل احسان سابر وغیرہ وہ اکثر اس کے پاس آتے رہتے تھے پرندے کی آوازیں ابرتی رہیں اور وہ لوگ خوشی سے ناچتے رہے پھر چاند افراد یہاں پہنچ گئے پھر بولے اب بتاؤ کیا کیا جائے ہم اس مجسمے کو یہاں سے لے چلیں گے اور اسے اپنے قومی اجائب گھر میں رکھیں گے حکومت کو یہ اتیہ بہت پسند آئے گا اور یہ قیمتی ہیرے دیکھو اب اس قدر دیانت داری کے بھی ضرورت نہیں انہیں محفوظ کر لو اور ہم انہیں آپس میں تقسیم کر لیں گے یہی مناسب ہے انہوں نے فیصلہ کر لیا آہنی پرندے کی گھراہٹیں جاری رہیں وہ لوگ رات کی تاریکی میں پھر واپس آئے اور اس بار انہوں نے زمبل کے ہاتھ سے ٹپکتے ہوئے موتیوں کو چمرے کے تھیلے میں محفوظ کر لیا زمبل بددستور مسکرا رہا تھا اسے ان لوگوں کی ایک ایک ادا بھلی لگ رہی تھی وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ موتی ان لوگوں کے لیے کس قدر اہمیت رکھتے ہیں جبکہ کبھی زمانہ قدیم میں زمبل کی بستی اس سے زیادہ حسین موتیوں سے بھری پڑی تھی گھاس کے اس زموردی فرش کو اگر کھرج کر دیکھا جاتا تو یہاں کی مٹی میں ایسے ایسے بے شمار پتھر نکل سکتے تھے کاش میں ان کو ان کے بارے میں بتا سکتا وہ لوگ جتنی احتیاط سے یہ تمام موتی سمیٹ رہے تھے اور انہیں بڑی حفاظت سے چمرے کی تھیلیوں میں بند کر رہے تھے زمبل وہ دیکھ رہا تھا پھر انہوں نے وہ تھیلیاں احتیاط سے اپنے لباس میں چھپا لیں اور اس کے بعد وہ خاموشی سے وہاں سے واپس چل پڑے دوسرے دن سورج کی روشنی میں زمبل کو وہاں سے اٹھایا گیا اور اس پرندے کے شکم میں محفوظ کر دیا گیا زمبل کا دل اس جگہ آ کر خوشی سے اچھل رہا تھا اب وہ اس اندیکھی دنیا میں جا رہا تھا جس کے بارے میں سیمبالا نے اسے کئی کہانیاں سنائی تھی اور یہ بات تو بالکل سچ تھی کہ سیمبالا بالکل سچا تھا اور اس نے اسے جو کچھ بتایا تھا وہ ایک ایک لفظ درست تھا اس نے جنگل کے محول کو دیکھا تھا اور اس کے سینے سے آباز نکلی تھی البدہ جنگل کے دوستو جھولتے درختو سندی سندی ہوا کے جھنکو ممکن ہے تمہارا دل مجھ سے جدہ ہوتے ہوئے اداس ہو لیکن یہ میری صدیوں کی محنت ہے مجھے میری نئی زندگی کی دعائیں دینا اور اسے ہوا کی سسکیاں سنائی دی تھی درختو نے روتے ہوئے اسے البدہ کہا تھا اور پھر ایک غراہت کے ساتھ آہنی پرندہ متحرک ہو گیا اور زمبل کو یوں لگا کہ جیسے وہ ہوا میں اوڑا ہو آہا یہ تو کہا تھا سنبالہ نے سنبالہ نے کتنا سچ کہا تھا کتنی سچی باتیں کی تھی پھر وہ نئی دنیا کے حسین تصور سے سرشار ہو گیا اور آخر کار وہ اس انوکی دنیا میں پہنچ گیا چاروں طرف انسانوں کا سمندر تھا انچی انچی امارتیں سڑکوں پر دوڑنے والے آہنی گھوڑے رنگین اور دلکش لباس عجیب و غریب دنیا تھی اور اس دنیا کو دیکھ کر اسے سنبالہ کا ایک ایک حرف یاد آ رہا تھا نیا انسان فضاؤں میں پرواز کرے گا اور بلا شبہ یہ دنیا جادو کی دنیا تھی وہاں رہنے والے سب کے سب جادوگر تھے ایک بہت بڑی امارت میں اسے لے جایا گیا زمبل اسے جھومپرا ہی کہہ سکتا تھا لیکن اتنا خوبصورت اتنا بڑا کہ دیکھ کر یقین آئے یہ جھومپرا گھانس بھوز سے نہیں بنا تھا بلکہ یہ چکنے اور خوبصورت پتھروں سے تعمیر کیا گیا تھا اور ان پتھروں میں کوئی راستہ نہیں تھا اور یہ جھومپڑے آسمان سے باتیں کرتے معلوم ہو رہے تھے وہ دل و جان سے سنبالہ کا شکر گزار تھا جس نے اسے اس دنیا کی سیر کرائی تھی یہ دنیا جسے صرف خوبوں کی دنیا کہا جا سکتا تھا اسے اس خوبصورت گھر میں لیا گیا پھر ایک بہت ہی خوبصورت جگہ اسے کھڑا کر دیا گیا تو اسے دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ آنے لگے اور یہاں زنبال نے نئے دور کی نئی لڑکیاں دیکھیں جو ان جادوگروں کی اولادیں تھیں ایسی حسین ایسی پیاری ایسے خوبصورت نکوش ان کے ہونٹ سرخ پتھروں سے بنے ہوئے تھے اور ان کی آنکھیں سنگ موسا اور نیلم سے بنی ہوئی جھل ملاتے ہوئے رنگین لباسوں میں وہ کس قدر پیاری لگتی تھی اور ان میں سے جب کئی لڑکیوں نے زنبال کے جسم کو چھو کر دیکھا تو اسے بڑی شرم محسوس ہوئی لیکن لڑکیوں کے جسموں سے اٹھنے والی مہک نے اسے مسرور کر دیا اس کا دل چاہا کہ وہ ان کے سرخ پتھروں سے بنے ہونٹ چونگ لے انہیں پیار کرے مگر یہ سب کچھ اس کے بس میں نہیں تھا ابھی اس کی بند مٹی میں بہت سے موتی تھے اور آخری موتی کے گر جانے کے بعد ہی وہ پتھر سے انسان بن سکتا تھا بہرحال یہاں آنے کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہو گیا تھا اور وہ اس آغاز سے بہت کچھ تھا یہی سب کچھ دیکھنے کے لیے تو اس نے اپنی نئی دنیا میں اپنی بستی چھوڑی تھی اور یہ سب کچھ دوستوں کی تباہی کا سبب بنا تھا اور یہ سب کچھ اس کے سامنے تھا اسے لانے والے بہت کچھ ناظر آتے تھے زنبل ان کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا تھا پھر اسی رات کو بیٹھ کر ان سب نے ان پتھروں کا بٹوارہ کیا انہیں یہ سب سفید اور سرخ پتھر بہت پسند ہیں لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان پتھروں کا اضافہ ہو سکتا ہے یہاں تک کہ اسی رات اور سرخ موٹی اور اس کی مٹھی سے نکل کر نیچے گر پڑا لیکن یہ موٹی اس نئے انسان کے ہاتھ لگا جو سفید کپڑے پہنے ایک عجیب سی چیز لیے اس جگہ کی صفائی کر رہا تھا اس وقت زنبل کو یہاں لانے والے اس نئے آدمی نے اس سرخ موٹی کو اٹھا کر دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے اس نے خوف زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھا کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا اور اس کے بعد ہی موٹی جلدی سے اپنی جیب میں رکھ لیا اس کے چہرے کی حالت عجیب سی ہو گئی تھی یوں لگتا تھا جیسے وہ اچانک ہی بیمار ہو گیا ہے نہ جانے کیوں لیکن زنبل ہنس پڑا عجیب لوگ ہیں یہ پتھروں سے کتنی محبت کرتے ہیں کتنی خوشی تھی اس کے چہرے پر کیسا عجیب محسوس کر رہا تھا وہ کاش میں ایسے بہت سے موٹی اسے دے سکتا دن گزر گیا صورت چھپ گیا اندھیرہ پھیل گیا لیکن جھومپڑے میں درجنوں چاند نکل آئے اور زنبل خوف و حیرت سے ان روشن چاندوں کو دیکھنے لگا جن کی روشنی بہت تیز تھی زمانہ قدی میں اس کے جھومپڑوں میں مشلیں جلتی تھی بسی والے مشلیں اور جانوروں کی چربی سے بنائے ہوئے چراغ جلائے کرتے تھے لیکن ایسی تیز روشنی والے چاند تو بس آسمان پر ہی چمکتے تھے اور ان کی روشنی میں بھی اس قدر نہیں ہوتی تھی ایسے چاند کی روشنی میں وہ کئی بار بینہ کے ساتھ ندی کے کنارے جا کر بیٹھا تھا ان دونوں نے زندگی کے بہت سے سفر تیہ کیے تھے لیکن ایک اور عجیب بات تھی وہ چاند سنہری تھا یہاں تو بہت سی چاند مختلف رنگوں میں نکلے ہوئے تھے اور یہ چاند صرف اسی امارت کے اندر تھے زمبل کا دل چاہا باہر نکلے ہوئے ان بہت سے چاندوں کو دیکھے لیکن اس کی خواہش کی تکمیل اس کے بس میں نہیں تھی البتہ ایک سوراخ اس کی نگاہوں کے سامنے تھا جہاں سے وہ باہر کے کھلے ہوئے آسمان کو دیکھ سکتا تھا روشن رات گزر گئی صبح کا اجالہ نمودار ہو گیا وہ لوگ جو اسے یہاں تک لے کر آئے تھے اس کے لئے کچھ منصوبے بنا رہے تھے بہرحال اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی اجنبی دنیا اور اس کے لوگ اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب تھے اور اب یہ خواب پورا ہو رہا تھا اور اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے اور زمبل حیرت اور دلچسپی سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا وہ ان کے مشاغل دیکھتا رہا وقت گزرتا رہا دن ڈھل گیا سورج چھپنے میں دیر تھی جب ایک بار پھر انہوں نے بڑے احتمام سے اسے اٹھایا اور اسے ایک عجیب سی چیز پر رکھ کر وہاں سے چل پڑے نہ جانے اب وہ کہاں جا رہے ہیں زمبل نے سوچا لیکن کہیں بھی جا رہے ہوں اب اسے اس سے کوئی غرض نہیں تھی وہ تو اس نئی دنیا میں گزرنے والے ہر ہر لمحے سے لطف اندوز ہو رہا تھا اس عارضو کی تکمیل کے لیے تو اس نے بہت بڑی قربانی دی تھی سدیاں ایک ویرانے میں کھڑے کھڑے گزار دی تھی اب اسے ان نئے دوستوں پر مکمل اعتماد تھا بڑی محبت تھی اسے ان سے انہی کے لیے تو اس نے یہ سب پچھ کیا تھا چنانچہ وہ اسے جہاں بھی لے جائیں گے اسے اسے کوئی غرض نہیں تھی ایک اور بڑی سی جگہ اسے اتارا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے جو کچھ دیکھا اس نے اسے حیران کر دیا بہت بڑے بڑے عظیم شان گھر پانی پر تیہ رہے تھے اور پانی کی وسیعوں عریض چادر تاہد نظر پھیلی ہوئی تھی آہ یہی تو سمندر ہے یہی تو سمندر ہے جس کے بارے میں سنبالہ نے اسے بتایا تھا اور اسے کہا تھا کہ اسے نئی دنیا میں جو کچھ نظر آئے گا وہ ناقابل یقین ہوگا وہ فضاؤں میں اور ہواں میں تو سفر کر کے اپنی دنیا سے یہاں تک آیا تھا اب اسے پانی کے سینے پر بھی یہ سفر کرنا تھا اس نے گنگناتی ندیاں دیکھی تھی جن کی تہمے رگین پتھر صاف نظر آتے تھے لیکن یہ پانی بہت عجیب تھا واقعی سنبالہ ٹھیک کہتا تھا یہ نئے انسان تو پانی پر بھی دوڑتے پھرتے ہیں ان کے جھومپڑے بھی کیسے عجیب تھے نئی دنیا کی ہر بات حیرت انگیز تھی آہ کاش میں جلدی سے انسان بن جاؤں میرے ہاتھ کا آخری پتھر بھی ہاتھ سے گر جائے میں ان سے دوستی کروں انہیں اپنی داستان سناؤں اور پھر ان سے کہوں کہ مجھے اپنی دنیا اچھی طرح دکھاؤ میں نے اسے اس دنیا کو دیکھنے کے لیے صدیوں کی قربانی دی ہے صدیوں کی قربانی پھر دوسری رات کا موتی اس کے ہاتھ سے گرا اور لڑکڑاتا ہوا نہ جانے کہاں سے کہاں چلا گیا اس کا سفر جاری رہا پھر کئی موتی جہاز کے مختلف کونوں میں لڑکتے رہے اور وہ ایک خوبصورت دنیا کے قریب پہنچ کر رک گیا اور لوگوں نے بڑی احتیاط اور پیار سے اس کو اتار لیا اور پھر اسے ایک اور عظیم الشان جھومپڑے میں لے جایا گیا اسے لانے والوں کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ ہر رات ایک موتی اس کی مٹھی سے نکلتا ہے اور اگر انہیں یہ پدا چل جاتا تو وہ ان موتیوں کی حصول کے لیے اسے لاکھوں پردوں میں چھپا کر رکھتے کیونکہ انہیں اس سے زیادہ ان موتیوں سے الفت تھی یہاں تک کہ زمبل کو ایک بہت بڑے ہال میں خوبصورت کالین پر کھڑا کر دیا گیا یہاں اسے مقامی طرز کا ایک خوبصورت لباس بھی پہنایا گیا برف کی طرح سفید ہوا کی طرح نرم و ملائم یہ لباس بہت خوبصورت تھا دھیلا ڈھالا لباس جو باریک کپڑے کا بنا ہوا تھا اور اس سے اس کا سجول جسم اب بھی جھلگتا تھا جس سے مرد اور عورتیں اسے دیکھنے آتے وہ اپنے اردگرد کی لڑکیوں کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی کے جذبات پاتا تھا ایک مرتبہ تو کچھ شوخ اور شریع لڑکیاں اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئیں اور ان میں سے ایک نے کہا واقعی اگر ہر صبح اس حسین مجسمے کا جائزہ لے لیا جائے تو آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے بری بات ہے بدپرستی نہیں کرنی چاہیے لیکن ایسے بدوں کی تو واقع پرستش کرنے کو دل چاہتا ہے ایک بات بتاؤ نینہ اگر ہی زندہ ہو جائے اگر اس میں جان پڑ جائے تو کیسا رہے گا جس لڑکی کو نینہ کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا اتنی سی مسکراہت کے ساتھ خاموش ہو گئی پھر اس نے کہا ویسے انکل فضل نے ہم پر ظلم کیا ہے لانا تھا تو کوئی زندہ مجسمہ لے آتے کیا تم یقین کرو گی کہ کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہی یہ زندہ ہے ہمیں دیکھ رہا ہے ہماری باتیں سن رہا ہے میں نے اسے ایک انجانی لگن محسوس کرتی ہوں کمال ہے بھئی کمال ہے ویسے بتوں کے عشق نے ہمیشہ سہرہ گردی کرائی ہے دل سنبھال کر رکھنا چاہیے اگر روگ لگ گیا تو لوگ پاگل کہیں گے بے دین کہیں گے ارے واقعی اس کا چہرہ دیکھو تو سہی یہ تو واقعی سنجیدہ معلوم ہوتی ہے ایک دوسری لڑکی نے کہا اور نینہ کی آنکھوں سے آنسو لڑک پڑے وہ مو چھپا کر سسکیاں لینے لگی اور نہ جانے کیوں زمبل بھی ایک دم اداس ہو گیا آہ میں اس اچھی لڑکی کے لیے کیا کروں اس نے سوچا دوسری لڑکیاں اسے سمجھانے لگیں نینہ پاگل ہو گی یوں کیا مانا کہ یہ بہت حسین مجسمہ ہے لیکن کسی سنگ تراش کی تخلیق صرف ایک تصور ہے اور تصور کے لیے آنسو نہیں بہائی جاتے تمہیں معلوم ہے ڈیڈی اسے کسی میوزیم کے حوالے کر رہے ہیں اچھا واقعی ہاں ہاں اس کا یہاں سے چلا جانا ہی اچھا ہے مگر میں نہیں چاہتی نینہ بولی تم سچ مچ پاگل ہو گی ہو اسے فوراں گھر سے نکلوا دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے ویسے واقعی بڑی بے وکفوں کی بات کر رہی ہو ہم تو مزاک کر رہے تھے لیکن یہ تو مزاکی مزاک میں زنجیدہ ہی ہو گئی اور وہ چلے گئیں لیکن زمبل کے لیے گہری سوچیں چھوڑ گئیں نئی دنیا کی لڑکی اسے پسند کرنے لگی ہے اسے چاہنے لگی ہے اس کے انسانی روپ میں آ جانے کے بعد بھی یہ اسے چاہے گی اگر وہ اسے چاہے گی تو کیا وہ اسے اپنائے گا لیکن کیا وہ اسے انسانی حیثیت سے قبول کرے گی آہ میں انسان کب بنوں گا زمبل کا دل چاہا کہ وہ اپنی مٹھی کھول دے تمام مٹھی پھینک دے اور اس خوبصورت اور چاہنے والی لڑکی کو سینے سے لگا کر کہے کہ اے نئی اور پڑے سرار دنیا کی شہزادی میں نے تیرے لیے تو صدیاں گزاری ہیں میں نے تیرے لیے بینہ کو ٹھکڑا دیا وہ تو ہی تو ہے جس کی چاہ میں میں نے پتھری لا لباس زیبتن کیا اور اپنے جسم کو پتھر بنا لیا آہ میں کیسے تمہیں بتاؤں کہ یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے ہی تو کیا ہے وقت گزرتا رہا آدھی رات کے قریب ہو گئی تھی جب ایک بار پھر دروازہ کھولا اس نے دروازے کی طرف دیکھا نیلے چاند کی ہلکی سی روشنی میں اسے وہی لڑکی نظر آئی جس نے اس سے محبت کا اظہار کیا تھا وہ ایک خوبصورت لباس میں ملبوس تھی اس کے لمبے لمبے سیاہ بال بکھرے ہوئے تھے آنکھیں گولا بھی ہو رہی تھی آہستہ آہستہ وہ اس کے قریب پہنچ گئی وہ عجیب انداز میں اسے دیکھ رہی تھی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی آنکھیں سو رہی ہوں اور پھر اس کی خوبیدہ آواز ابری پتھر کے شہزادے زمانہ قدیم میں بہت سی داستانیں لکھی گئی ہیں کہا جاتا ہے کہ انسان کی طلب اسے بہت کچھ دے دیتی ہے اور وہ جو چاہتا ہے پا لیتا ہے بشرت یہ کہ طلب سچی ہو میری طلب سچی ہے جب سے تو میری نگاہوں میں آیا ہے میرے دل کی دھڑکنوں کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے اے حسین بوتھ تو یقین کر میرے دل میں تیرے لیے صرف پاک جذبیں ہیں اور میں کچھ بھی نہیں چاہتی تجھ سے سوائے اس کے کہ تُو مجھے دیکھ مجھ سے بات کر میرے ساتھ رہ آہ کیا میری آہوں میں وہ اثر پیدا ہو سکتا ہے دیکھ اگر میرا عشق سچا ہے تو تُو انسان بن جا مجھے زندگی کی خبر دے دے وہ بلکتی ہوئی اس کی قدموں میں بیٹھ گئی اور اسی وقت زمبل کی مٹھی آہستہ سے کھولی سرخ رنگ کا ایک موتی لڑکی کی آغوش میں گرا تو وہ چونک پڑی اس نے جگمک کرتے ہوئے موتی کو دیکھا اور حیران نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگی پھر اس کے موہ سے ایک آواز نکلی یہ کیا ہے کہاں سے آیا ہے اس نے زمبل کی طرف دیکھا اور بھولی کیا یہ تُو نے مجھے دیا ہے اپنی محبت کا توفہ مجھے بتا کیا تُو بھی میری محبت سے متاثر ہے وہ کھڑی ہو گئی اس نے زمبل کی گردن میں باہیں ڈال دی اور زمبل خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اس کی آنکھوں میں رحم کے جذبات تھے وہ اس لڑکی کی محبت سے بہت متاثر تھا اس نے لرستی آواز میں کہا اور سن انسان کبھی کبھی اپنے وہم کے سہارے زندہ رہتا ہے میں اس موتی کو تیری محبت کا جواب سمجھ رہی ہوں وہ لوگ تجھے یہاں سے لے جا رہے ہیں لیکن تُو جہاں بھی جائے گا میں تُجھ سے ملنے آؤں گی روزانہ تیرے پاس پہنچوں گی میں سمجھا میں اس وقت تک تُجھ سے محبت کرتی رہوں گی جب تک کہ تُو میرے لیے انسان نہ بن جائے اور میں جانتی ہوں کہ ایسا ہوگا وہ بوجل قدموں سے باہر نکل گئی اور زمبل نے سوچا کہ میں جس وقت انسان بنوں گا تو سب سے پہلے اس لڑکی سے ملوں گا میں اس سے کہوں گا کہ اس کی محبت نے مجھے زندہ کر دیا کس قدر خوش ہوگی وہ وہ سوچتا رہا سورج نکل آیا اور پھر تیز دھوپ پھیل گئی اور اس کے بعد اس کی زندگی میں ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا ابھی تک اس کے دل میں ان لوگوں کے لیے کوئی برائی پیدا نہیں ہوئی تھی وہ بے پناہ خوش تھا ان کے ساتھ نیا نیا محول نئی نئی زندگی نئے لوگ نیا انداز اسے وہاں سے بھی اٹھا لے گیا تھا اور پھر اسے نئی جگہ دے دی گئی جس جگہ سے وہ آیا تھا وہ بہت خوبصورت تھی چاروں طرف حسین گھاس لگی ہوئی تھی نادر رزگار پھول کھیلے ہوئے تھے پتھر کے ایک پھول سے اس نے پانی ابلتے ہوئے دیکھا اور یہ ابلتا ہوا پانی اسے حیران کرنے لگا ایک پھول سے پانی کیسے ابل رہا ہے ان لوگوں کو شاید اس کی پسند معلوم ہو گئی کیونکہ انہوں نے اسے اس پھول کے نزدیک ہی پتھر کی ایک سل پر رکھ دیا بے شمار لوگوں نے تالیاں بجائیں اسے یہاں تک لانے والوں کو ہار پہنائے گئے اور وہ ان کا شکریہ ادا کرنے لگے پھر اسی شام اس کے گرد بے شمار لوگ جمع ہو گئے رنگ برنگے چہرے رنگ برنگے لباس اس کے گرد منڈلانے لگے ایک شخص ہاتھ میں لکڑی کا ہتھیار لیے اس کی حفاظت کر رہا تھا یہ ایک بورا شخص تھا جو چھوٹے بچوں کو اور دوسری لوگوں کو اس کے قریب آنے سے روک رہا تھا رات ہونے تک لوگ اسے دیکھنے آ رہے تھے پھر چاند نکلایا اور اس کا محافظ اب بھی اس کے قریب موجود تھا وہ پتھر کی سل کے قریب بیٹھا ہوا تھا چاند اپنا سفر تیہ کرتا رہا پھر اس نے دور سے کسی کو آتے ہوئے دیکھا وہ کوئی لڑکی تھی آہستہ آہستہ وہ اس کے قریب آ گئی اور محافظ اٹھ کر کھڑا ہو گیا حمیدہ ہاں میں ہی ہوں کیا بات ہے بہت دیر ہو گئی ہے میں کب سے تیرا انتظار کر رہی تھی میری ڈیوٹی بدل گئی ہے اور اب میں یہاں اس مجسمے کے قریب ڈیوٹی دے رہا ہوں تیرا آدمی کہاں گیا منحوس کی موت بھی نہیں آتی ہر وقت کھونکھون کرتا رہتا ہے اور جاگتا رہتا ہے میری ماں تو اسے زہر دے دے اور میرے ساتھ شادی کر لے پھر یہ چوری چھپے کی ملاقاتیں بند ہو جائیں گی محافظ نے کہا اور زنبل چونک پڑا ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں ایک احساس سا جاگا اس خوبصورت دنیا میں ایسے بدنما دھبے موجود ہیں ان لوگوں کی باتوں سے وہ حقیقت کو سمجھ گیا عورت کہنے لگی میں بھی یہی سوچتی ہوں مگر اس کی لاش کہاں چھپائیں گے ارے یہی گھڑا کھوٹ کر گار دیں گے اسے مجھے ڈر لگتا ہے بے وکوف ڈرنے کی کیا بات ہے میں جو تیرے ساتھ ہوں پھر تو سوچ ہم دونوں کتنی اچھی زندگی گزاریں گے ایش کریں گے ایش مجھے تو یہ سب کچھ ایک خوب لگتا ہے ارے چھوڑ میں زندہ ہوں تو خوب کی کیا ضرورت ہے رحم بھی آتا ہے اس پر اپنے شوہر پر ہاں زندگی کی ہر خوشی اس نے مجھے دے دی میرے لیے دن اور رات کام کیے بھٹی پر بارہ بارہ گھنٹے بھیٹ کر کام کرتا رہا اب تو ہی سوچ سینے پر آگ لگے گی تو بندے کو ٹی بی نہ ہوگی تو اور کیا ہوگا ایک بات کہوں کام کی چیز جب تک کام دیر ٹھیک ہے اور جب اس کا کام ختم ہو جائے تو اسے بھی ختم ہو جانا چاہیے اب میں ہوں تیرے لیے اور بھٹی کے سامنے نہیں بیٹھتا کیا سمجھی ہاں بات تو ٹھیک ہے بس تو پھر جب ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے اور زمبل ایک دم وحش زدہ سا ہو گیا اس نے اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا اسے دیکھ کر اسے بے حد افسوس ہوا اور اس کا دل چاہا کہ ایسے برے لوگوں سے نواقف اس حسین دنیا کے حسین لوگوں کو بتا دے کہ اس گندگی کو اپنے آپ سے جدہ کرو ونہ تمہاری دنیا میں ایک بدنما داگ لگ جائے گا لیکن وہ اپنی آباز کسی تک نہیں پہنچا سکتا تھا وہ مجبور تھا اور اس کے بعد پہلی بار وہ تھوڑا سا دکھی ہو گیا برے لوگ تو ان بستیوں میں تھے جو ایک دوسرے کا خون بہانے سے گریز نہیں کرتے تھے یہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو ایک زندہ انسان کو اس لیے موت کے گھاڑ ہتانا چاہتے ہیں کہ وہ اب کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا آج کی رات کا موتی اس کے ہاتھ سے نیچے گر پڑا اور لڑک کر ایک گھڑے میں پہنچ گیا دوسرے دن جب سورج نکلا بھی نہیں تھا نینہ اس کے پاس آگئی وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اسے دیکھتی رہی اور زمبل اس کی آنکھوں کی بے بسی محسوس کرتا رہا اس کا دل اڑتا رہا لیکن وہ کیا کر سکتا تھا پورا دن بے شمار لوگ اسے دیکھنے آتے رہے لیکن نہ جانے کیوں وہ آج اتنا خوش نہیں تھا جتنا پچھلے روز تھا پچھلے رات کے واقعات نے اسے اداس کر دیا تھا وہ تو محبت کا پجاری تھا اس نے تو اپنی محبت کی خاطر اپنی دنیا چھوڑ دی تھی اور اس نئی دنیا کا عاشق تھا اپنی پسندیدہ جگہ پر گندگی دیکھ کر اسے بہت دکھ ہوا تھا پھر اس رات اس کی آنکھوں میں تاریخی چھا گئی اس کا محافظ اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا کہ وہ ہی عورت دوڑتی ہوئی آئی اور ہامتے ہوئے لہجے میں بولی میں نے اسے زہر دے دیا ہے میں نے اسے مار ڈالا ہے وہ ایڈیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا اب بتا کیا کریں مار ڈالا؟ ہاں اس کی لاشت بستر پر پڑی ہے جلدی چل اچھ کر ورنا پولیس کو پتا چل جائے گا چل چل محافظ نے کہا اور وہ اس کو چھوڑ کر عورت کے ساتھ آگے بڑھ گیا زمبل کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا وہ بے بسی سے کھڑا رہا اور اس کا دل رو رہا تھا محافظ پھر واپس نہیں آیا رات بہت اداس گزری دوسری صبح بھی گھشگوار نہیں تھی نینہ حسب معمول اس کے پاس آئی آج وہ محافظ موجود نہیں تھا چنانچہ وہ اس کے قریب بالکل قریب آ کر کھڑی ہو گئی اسے دیکھتی رہی اور پھر واپس چلے گی زمبل اپنی جگہ کھڑا رہا اور دن گزرتے رہے نینہ چھ ساتھ روز تک آتی رہی پھر اس نے بھی آنا بند کر دیا لیکن ایک شام وہ واپس آئی تو اس کے ساتھ ایک خوبصورت سا نوجوان تھا زمبل کے قریب پہنچ گئی اب اس کے چہرے پر مسکراہت تھی ہم تو یہ ہے آپ کا محبوب نینہ پتھر کا ایک معمولی سا بتھ ہے بس خسن نظر ہے آپ کا ورنہ یہ اتنا حسین بھی نہیں دیوانگی ہے میری دیوانگی تم میرے محبوب ہو زمبل کا دل لرز گیا نینہ کی محبت اس کے دل کی گہرائیوں میں اتری جا رہی تھی اس نے نینہ کو فراموش کر دیا تھا یہ لڑکی اسے اتنا چاہتی ہے لیکن یہ اسے نوجوان کی آواز سنائی دی پھر اب کیا خیال ہے کیا میں ان مہتروں سے بھی آپ کے بارے میں گفتگو کروں نہیں تم سہر شکن ہو تمہاری ایک جھلک نے اس پتھر کو شکست دے دی ہے یہ پتھر ہے اور تم انسان اس کا اور تمہارا کیا مقابلہ آو نینہ نے انو اجوان کے بازوں میں ہاتھ ٹالا اور آگے بڑھ گئی زمبل کا دل رو پڑا اور اس کی بے آواز آہ نکلی نہیں نئی دنیا کے انسانوں میرا ذہن خراب مت کرو اپنی طرف سے کیا تمہیں تمہاری دنیا کے لوگوں کے دل ایسے ہیں اگر تم سب ایک ہی سیاہی کے رنگ میں رنگے ہو تو پھر تم نے یہ حسین دنیا کیسے تعمیر کر لی یہ دنیا تو بہت خوبصورت ہے ایک بیوی نے اپنے شوہر کو موت کی نین سلا دیا ایک محبت کی متوالی نے چند لمحوں میں محبت کے تاج محل مس مار کر دیئے اگر نئی دنیا یہی ہے تو پھر تمہاری اس دنیا میں اور میری اس دنیا میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ یہاں تو ماسوم پرندے بھی نہیں ہیں وہ محبت کرنے والے حرن بھی نہیں ہیں جو پیار کی بانسری بجتے ہی دوڑتے ہوئے قریب آ جاتے ہیں اس اعتماد کے ساتھ کہ بانسری بجانے والا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا پرندر بانسری نواز کی شانوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں نہیں نئی دنیا کے لوگو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی میرے دل کو خراب منع کرو میں نے تمہارے لئے صدیوں گزار دیں صدیوں انتظار کیا ہے رات کی تاریخی زمبل کو دکھتے دل کو سکون دینے کی کوشش کرنے لگی اور آدھی رات کے وقت اس نے اس کے ہاتھ سے سرخ موٹی ٹپک پڑا اس کی بند مٹھی کھل گئی تب اس نے اپنے خالی ہاتھ کو دیکھا اب اس ہاتھ میں کچھ نہیں تھا اس نے ایک سرد آ بھری اور ہاتھ کو چہرے کے قریب کر کے دیکھنے لگا تب اسے ایک عجیب سا احساس ہوا بے حد عجیب سا احساس یہ پتھریلا ہاتھ اس کی مرضی سے تو ہل نہیں سکتا تھا اور اب وہ پتھریلا نہیں لگ رہا تھا اس میں لچک تھی نرمی تھی حرارت تھی کیونکہ اس کے ہاتھ کا آخری موٹی بھی گر پڑا تھا اور اب وہ انسان بن گیا تھا وہ حیرت سے اپنے وجود کا جائزہ لینے لگا ہاں واقعی وہ انسان ہے ایک برہنہ انسان ایک لمحے کے لیے اس نے اپنا غم دل سے بھلا دیا اور لرستے قدم آگے بڑھا کر اپنے آپ کو چل کر دیکھا وہ چل سکتا تھا اب اس کے بدن اس کے قبضے میں تھا اس کی آنکھوں سے کوشی کے آنسوں نکل پڑے وہ پھر سے ایک زندہ انسان ہے اور سنبالہ کے کہنے کے مطابق اب اس نئی دنیا میں سانس لے رہا ہے ایک بار پھر اسے نینہ کا خیال آیا نینہ تو اس کی عبادیوں میں رہ گئی تھی وہ تو اب راک بن چکی ہوگی بھلا اب اس کا اس کائنات میں کیا وجود لیکن نینہ اس نے سوچا تھا کہ انسان بننے کے بعد اس لڑکی سے محبت کرے گا خود کو اس کے عشق پر نسار کر دے گا لیکن وہ بے وفا تو چند لمحے بھی اپنی محبت نہ نبھا سکی لیکن اس نے سوچا تھا کہ وہ اسے بتائے گا کہ اس کے عشق نے اس کو انسان بنا دیا لیکن خیر یہ نئی دنیا بہت بڑی ہے اور اس دنیا میں صرف برے لوگ نہ ہوں گے وہ آگے بڑا اور باہر نکل آیا چاروں طرف چھوٹے چھوٹے چاند نکلے ہوئے تھے یہ اس نئی دنیا کے چراغ تھے تھنستے مسکراتے لیکن ان چراغوں کے نیچے اندھیرہ تھا یہ آسمان کے چاند کا مزاق اڑا رہے تھے کیسی عجیب دنیا ہے کیسی پرے سرار کیسی حسین وہ چلتا رہا پھر اچانک ہی اس نے اپنے عقب میں ایک شور سا سنا لوگ چیخ رہے تھے چور 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 اور کوئی اس کے قریب سے گزرا اس نے کوئی چیز اس کے پاس پھینک دی وہ تاجب سے پلٹ کر انسان کو بھاگتے ہوئی دیکھتا رہا شور مچانے والے اس کے قریب آگئے اور دوسرے ہی لمحے وہ اس پر ٹوٹ پڑے انہوں نے اسے نیچے گرا کر رسیوں سے بان دیا وہ کچھ بھی نہ بول سکا لاتیں گھونسے تھپر گالیاں اس مار سے اس کے حواس گم ہو گئے پھر جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک تنگو تاریخ سی جگہ میں پڑا تھا اور اس کے سامنے آڑی سلاکوں کا دروازہ تھا وہ حیران سا اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس وقت ہتھیار پکڑے ہوئے نئے دور کے ایک نئے انسان نے اس کو دیکھا اور اس کے قریب پہنچ کر بولا تھانے دار جی نے کہا تھا کہ جب تمہیں ہوش آ جائے تو اس کے سامنے پیش کر دیا جائے کیا تیرا دماغ ٹھیک ہو گیا ہاں اس نے معصومیت سے گردن ہلا دی اور سپاہی نے دروازہ کھول کر اسے باہر نکال لیا اس کا سارا بدن دکھ رہا تھا لیکن وہ لڑکھ راتے قدموں سے اس جگہ پہنچ گیا جہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اس نے نیچے سے اوپر تک اسے گھوڑ کر دیکھا پھر گرجدار آواز میں بولا کیا نام ہے تیرا زمبل اور باپ کا نام فانا وہ بولا کہاں رہتا ہے سامنے بیٹھے ہوئے شخص نے کسی قدر غسیلے لہچے میں کہا میں ایلا کا باشندہ ہوں تمہاری دنیا دیکھنے آیا تھا یہ دنیا بڑی خوبصورت ہے بہت عجیب ہے سنبالہ نے جس قدر بتایا تھا اس سے بھی عجیب لیکن تم لوگ تم لوگ پتہ نہیں کیسے ہو اس حسین دنیا کے حسین انسان کہاں ہیں جو مجھے نظر آئے وہ تو اچھے نہیں ہیں تم لوگ بہت خوبصورت ہو لیکن اچھے لوگ نہیں ہو مجھے بتاؤ کہ تم نے اتنی حسین دنیا کیسے بنائی کیا بک بک کر رہا ہے بڑی مونچوں والے تھانے دار نے کہا اور اتنی دیر میں اس کا اسسسٹنٹ اندر آ گیا زمبل کو دیکھ کر وہ بری طرح اچھل پڑا اور سیسے دیکھنے لگا زمبل ساکت و جامت کھڑا تھا اور اس وقت وہ مجسمہ ہی لگ رہا تھا اس شخص کے موں سے آواز نکلی نیشنل میوزیم کا مجسمہ یہ یہاں کیسے آ گیا کیا تم اسے جانتے ہو تھانے دار نے اپنے اسسسٹنٹ سے پوچھا اس روز نیشنل میوزیم میں ہی میری ڈیوٹی تھی جناب جب اسے وہاں رکھا گیا تھا کیا بکواس کر رہے ہو تھانے دار نے کہا سچ کہہ رہا ہوں سر یہ تو پتھر کا ایک مجسمہ ہے جسے کچھ لوگوں نے میوزیم کے حوالے کیا تھا کیا تم نشہ کرنے لگے ہو دعوے سے کہہ سکتا ہوں جناب اپنی بیوی بچوں کے ساتھ میں اسی دیکھنے گیا تھا اور پھر اچانے کی اس نے آنکھیں پھار پھار کر زمبل کو دیکھا اور خوف سے اچھل پڑا یہ یہ زندہ ہو گیا تھانے دار پریشانی سے کھڑا ہو گیا تھا اس نے کہا کہ آپ بکفاس کر رہے ہو تم یہ چور ہے یہ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے میں نے چوری نہیں کی میں نے کچھ بھی نہیں کیا سنبالہ کا دیا ہو وقت ختم ہو گیا اور میں انسان بن گیا تمہاری یہ حسین دنیا مجھے بہت پسند ہے لیکن یہاں کے لوگ بہت اچھے نہیں لگے جتنے لوگ ابھی تک آئے ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی ہے اچھے لوگ کہاں ہیں اس حسین دنیا کے حسین لوگ کہاں ہیں مجھے ان سے ملا دو ورنہ پھر میری دنیا میں واپس پیج دو میں ایسی دنیا میں نہیں رہنا چاہتا تھانے دار اس سے ترہ ترہ کے سوالات کرتا رہا اور زنبل کے جواب پر اس کا موں کھلے کا کھلا رہ گیا تھوڑی دیر کے بعد یہ بات جنگل کی آگ کی طرح چاروں طرف پھیل گئی کہ نیشنل میوزیم کا ایک مجسمہ زندہ ہو گیا ہے تھانے دار نے زنبل کو اپنے پاس محفوظ کر لیا ایک عجیب ہنگامہ ہو گیا تھا پولیس کے لا تعداد افراد آ گئے تھے اور کچھ زمدار لوگ جو اسے حیرانی سے دیکھ رہے تھے یہاں تک کہ وہ لوگ بھی آ گئے جنہوں نے زنبل کو دیکھا تھا ان میں سے سب سے بڑی شخصیت کرنل فضل کی تھی احسان اور سابر حسین بھی ملک کے بہت بڑے لوگوں میں سے تھے وہ اس مجسمے کو انسانی شکل میں دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے کرنل فضل نے کہا میں اسے لے جانا چاہتا ہوں آفیسر تم سرکاری کاربائی مکمل کر لو آلہ حکام کرنل فضل سے انحراف نہیں کر سکتے تھے کرنل فضل آخر کار زمبل کو لے کر اپنی ارام گاہ میں آ گیا انسانوں کا زبردست حجوم اسے دیکھنے آ رہا تھا جب وہ پتھر کا تھا تو اسے کوئی فکر نہ ہوتی تھی لیکن اب اس کے احساس انسانی احساسات تھے چنانچہ وہ خاصہ پریشان ہو گیا تھا بقائدہ پولیس کی مدد لے لی گئی تھی اخباری نمائندوں نے الگ گھیرا کر رکھا تھا اور زمبل سخت پریشان تھا وہ بہت سے لوگوں کو اپنی کہانی سنا چکا تھا لیکن لوگ پھر بھی اس سے طرح طرح کے سوالات کرنے آ جاتے تھے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ نینہ اس کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی اس نے اس نوجوان کو بھی اپنی لگت سے نکال دیا تھا وہ اپنی تمام طرح محبت اس پر لٹا دینا چاہتی تھی لیکن زمبل کا دل اب اس کے لیے نہیں دھڑک رہا تھا وہ اس کی حقیقت معلوم کر چکا تھا موقع ملتے ہی نینہ نے اس سے کہا نئی دنیا میں آنے کے بعد تمہیں کیسا لگ رہا ہے کیا تمہیں اس بات کا احساس نہیں کہ میری محبت نے تمہیں زندگی دی ہے زمبل نے کہا نئی دنیا میں آنے کے بعد جب میں نے تمہیں دیکھا تو تم بہت اچھی لگی تھی تم مجھے اور وہ رات مجھے عرصے تک جاد رہے گی جب تم میرے پاس آئی تھی اور تم نے مجھ سے اظہار محبت کیا تھا اس وقت میں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ کاش میں جلدی انسان بن جاؤں اور تمہاری محبت کے جواب میں تمہارے قدموں میں گر پڑوں لیکن میں وہ صبح کبھی نہیں بھولوں گا جب تم اپنے نئے محبوب کے ساتھ میرے پاس آئی تھی اور میرا مزاق اڑایا تھا میں نے اس پر لانت پیج دی زمبل میں تم سے محبت کرتی ہوں اور اگر اس نے میرے راستے میں آنے کی کوشش کی تو میں اس سے جان سے مار دوں گی اسی طرح جیسے اس عورت نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا تھا نہیں لڑکی نہیں میں تو محبت کا متوالا ہوں میں تو امن کا بجاری ہوں خاک اور خون کی اس دنیا سے مجھے ہمیشہ سے نفرت تھی جو میرے ماں باپ کی دنیا تھی لیکن اب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہاں تو پھر بھی کھل کر جنگے کی جاتی تھی لیکن یہاں ہر دل میں نفرت اور چلاکی ہے آہ نہیں سنبالا نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ حسین دنیا اتنے برے لوگوں کی دنیا ہوگی میں تمہارا نہیں ہو سکتا نینہ مجھے اپنی دنیا میں جانے دو اس حسین دنیا سے تو میرا دم گھٹ جائے گا ابھی تو چند ہی سانس لیے ہیں میں نے تمہاری اس دنیا میں اس دنیا کے چند سانس بھی مجھے راس نہ آئے دیکھو میری بات سنو نہیں نینہ نہیں میں تمہیں بتا چکا ہوں نینہ بہت ہی خوش آمد کرتی رہی اس کی لیکن وہ کیسے اس وجود کو قبول کرتا جس میں لمحے لمحے بدل جانے کی فطرت نظر آ رہی تھی وہ اسے نہیں جان سکتی تھی کرنر فضل نے اسے اسے تنہائی میں بات کی وہ گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا تو اس نے کہا اس نئی دنیا میں تمہیں زندگی کی مبارک بات دیتا ہوں زمبل تمہاری کہانی نے پورے ملک کو دیوانہ کر دیا ہے باہر کے ممالک سے تمہارے متعلق مجھے دعوتیں مل رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ میں تمہیں لے کر دنیا کے مختلف ملکوں کی سیر کروں میں تمہیں یہ ساری دنیا دکھاؤں گا بہت کچھ دکھاؤں گا میں تمہیں اور تم اس دنیا کو دیکھ کر یہ محسوس کرو گے کہ ایک بات بتاؤ ہاں پوچھو لیکن زمبل نے اس کے بعد اس سے کچھ نہ پوچھا جو پوچھنا چاہتا تھا وہ بہتر نہیں تھا پھر اس نے کہا میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں اے شخص تم نے اخباری نمائدوں کو بتایا تھا کہ اس شخص نے اور اس بات کی تصدیق یوں ہو سکتی ہے کہ ہمیں سفید سبز اور سرخت موتی تمہارے قدوں میں ملے تھے مگر ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ سے گرتے تھے یہاں آنے کے بعد بھی تم نے کافی دن تک بت کی شکل میں رہے اور اس دوران تمہارے ہاتھ سے جو موتی ٹپکے وہ کہاں گئے کیا تمہیں ان موتیوں سے دلچسپی ہے ہاں ہاں کیوں نہیں تو سنو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ قیمتی موتی دوں گا تمہیں اس سے زیادہ خوبصورت پتھر دوں گا مگر مجھے میری دنیا میں چھوڑا ہو وہاں جہاں سے تم مجھے لائے ہو زمبل نے کہا پہلے ان موتیوں کے بارے میں بتاؤ جو تمہارے ہاتھ سے گرے تھے یہ سوال اب آپ کے لئے بیکار ہے کرنل صاحب آپ اپنی آدھی سے زیادہ زندگی گزار چکے ہیں اب آپ کو دولت کی حوص نہیں کرنی چاہیے یہ آواز دروازے کی سمت سے آئی تھی کرنل فضل نے چونگ کر دیکھا دروازے میں وہی نوجوان کھڑا تھا جسے زمبل نے نینہ کے ساتھ دیکھا تھا اس کے ہاتھ میں کوئی سیاسی چیز موجود تھی زمبل اسی سیاسی چیز کے بارے میں نہیں جانتا تھا لیکن کرنل فضل کے چہرے پر تبدیلی پیدا ہوئی اور انہوں نے کہا یہ کیا حرکت ہے تم یہاں کیوں آگئے اور اس انداز میں خوش قسمتی سے اس کی کہانی مجھے بھی پسند آئی ہے انکل مجھے بھی ان موتیوں کی تلاش ہے جس کا بڑا حصہ آپ حاصل کر چکے ہیں دفع ہو جاؤ یہاں سے تم اتنے کمینے انسان ہو مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی ہاں انکل اس دنیا میں ہر شخص کمینہ ہے دولت اور عورت کے حصول کے لیے سب کچھ جائز ہے اب آپ اس عارضو کو دل میں لیے سکون کی نیند سو جائیے کہ آپ وہ موتی حاصل کر سکیں گے یہ دور اب ہمارا ہے اور ہمیں اس کے لیے موقع دیجئے نوجوان نے کہا اور اس کے ہاتھ میں دبی سیاہ سی چیز سے اس کی زبان باہر نکل آئی زمبل نے حیران نگاہوں سے کرنل فضل کے سینے سے اُبلتے ہوئے خون کو دیکھا اور محسوس کرنے لگا کہ وہی کھیل ہو رہا ہے جو ایلہ بستی اور دوسری بستی کے درمیان ہوا تھا یعنی آگ اور خون کا کھیل اس کے بعد اس نوجوان کے اشارے پر بہت سے اور نوجوان اندر گھوسائے جنہوں نے اپنی چہروں پر سیاہ کپڑے باندے ہوئے تھے نوجوان نے انہیں اشارہ کیا اور بولا اسے باندو اور اس کے موں میں کپڑا بھی ٹھونس دینا اور پھر وہ زمبل کو اس طرح کابو میں کر کے باہر آئے اور تھوڑی دیر کے بعد ایک اور خوبصورت جھومپڑے میں انہوں نے زمبل کو زنجیروں سے باند دیا زمبل پیرشان تھا غم زدہ تھا یہاں بندے بندے اسے کافی وقت گزر گیا اور اس کے بعد وہی شیطان نوجوان داخل ہوا اور اس نے زمبل سے ان موتیوں کو پوچھا جو یہاں اس کے ہاتھ سے گرتے تھے زمبل نے کہا کہ اسے کچھ نہیں معلوم کہ وہ موتی کہاں چلے گئے اسے تو موتیوں سے دلچسپی ہی نہیں تب چمرے کا ہنٹر زمبل کے جسم پر برسنے لگا اس کے پورے بدن پر سرک لکیریں پڑ گئیں جن سے خون رس رہا تھا نوجوان اسے مارتے ہوئے بار بار کہتا تھا میں تجھے ختم کر دوں گا وانا مجھے ان موتیوں کے بارے میں بتا دیکھو میں تم سے کہہ چکا ہوں مجھے ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں اس سے بھی زیادہ اچھے پتھروں کا پتہ بتا سکتا ہوں مجھے میری دنیا میں لے چلو وہاں ایسے پتھر پانی میں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ گھاس کے نیچے بے شمار تعداد میں موجود ہیں ہواوں نے انہیں کچھی مٹی کے نیچے دبا دیا ہے بس اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں معلوم اور اس جواب پر نوجوان دان پیس کر اس کے پورے بدن پر کوڑے برسانے لگا شائن شائن کی آواز کے ساتھ زمبل کے بدن پر سرخ لکیریں نمودار ہوتی رہیں پھر اس کے حلق سے کراہیں بلند ہونے لگیں اسی وقت اس نوجوان کے ایک ساتھی نے کہا ایک بات سنو کرنل فضل کے علاوہ احسان اور سابر بھی اس کے ساتھ تھے انہیں ضرور معلوم ہوگا کہ یہ اسے کہاں سے لائے تھے اس بات پر نوجوان رک گیا پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا ہاں واقعی یہ تو یادی نہیں رہا تو نے خوب یاد دلایا آجی رات کو ان دونوں بوڑے کتوں سے اس کا پتہ معلوم کرنے کے لیے انہیں بھی ختم کر دیں گے نوجوان نے خونگوار نگاہوں سے زمبل کو دیکھا اور اس کے بعد ہاتھ سے کوڑا پھینک دیا زمبل درد سے کراہتا رہا اپنے درد سے نہیں بلکہ ان دو افراد کے درد سے اسے دکھ تھا کہ اب وہ دو زندگیاں اور ضائع ہو جائیں گی کاش سیمبالا نے مجھے یہ بھی بتا دیا ہوتا کہ یہ دنیا بہت خوبصورت ہوگی اس میں رہنے والے سمندر کی گہرائیوں میں آسمان کی وسطوں میں سفر کریں گے یہاں بہت کچھ ہوگا لیکن اس دنیا کے لوگ بہت برے ہوں گے بہت برے کاش وہ مجھے اس دنیا کی کہانیاں نہ سنایا کرتا کاش کئی دن گزر گئے وہ اسی طرح بندہ رہا البتہ وہ لوگ اسے کھانے پینے کے لیے پابندی سے دیتے پھر ایک رات ان لوگوں نے اس کی زنجیریں کھول دیں اور اسے لے کر چل پڑے انہیں وہی ذریعہ سفر اختیار کیا اور جس جگہ وہ پہنچے یہاں زمبل نے ویسے ہی لوہے کے اڑنے والے پرندے دیکھے جنہیں کبھی وہ اپنی دنیا میں حیرت سے دیکھتا تھا اس وقت اسے انہیں قریب سے دیکھنے کا کتنا شوق تھا لیکن آج اسے اس نئی دنیا کی ہر چیز سے نفرت ہو گئی تھی اس نے آنکھیں بند کر لیں ان لوگوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک آہنی پرندے میں بٹھایا اور پھر آہنی پرندہ آسمان کی طرف بلند ہو گیا زمبل نے آنکھیں کھولیں آج اس نے خود بھی آسمان پر پرواز کر لی تھی کاش اس پورے سرار دنیا کے خالق بھی اچھے انسان ہوتے کاش وہ پتھر کے دور کے انسانوں کی طرح بہشی نہ ہوتے جنگل کی دنیا تو ان تمام چیزوں سے ناشنا ہے لیکن اتنے خوبصورت امارتیں بنانے والے ایسی ایسی عالی چیزیں بنانے والے تو اس قدر اکل مند ہیں پھر یہ اس قدر بہشی کیوں ہیں بلا وجہ میں نے اتنی صدیان گزار دیں پھر یہ اس قدر بہشی کیوں ہیں کتنی زندگیاں ضائع ہو گئیں کاش تم مجھے اس دنیا کی کہانی نہ سناتے سیمبالا وہ پرواز کرتا رہا اور ایک بار پھر اسے زمین پر اترنا پڑا اب اس نے جس دنیا میں سفر کیا تھا وہ جنگلوں اور پہاڑوں کی دنیا تھی وہ سمجھ چکا تھا کہ ان دونوں سے اس نوجوان کو اس راستے کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے اور جب ایک طویل سفر تیہ کرنے کے بعد وہ ایک خاص علاقے میں پہنچا تو اچانک ہی اس کے دل میں ایک عجیب سی ٹی سی اٹھی اس نے چیکتے ہوئے کہا ہاں یہی ہے میری زمین یہی میرا وطن ہے وہ دیکھو وہ جلے ہوئے جھومپرے یہاں سے کچھ دور پہاڑوں کے اس طرف ایلہ آباد تھا میں تمہیں ایلہ کے رنگین پتھروں سے بھری زمین کے بارے میں بتاؤں چلو میں تمہیں وہاں لے چلو اور وہ ان لوگوں کو لے کر اس علاقے میں پہنچ گیا جہاں کبھی ایلہ آباد تھا زمبل کا دل غم سے رو رہا تھا وہ حسین دنیا جس کے لئے اس نے یہ ساری بستی اجار دی تھی اسے کچھ دن بھی تو راست نہ آ سکی اب تو ایلہ میں بھی کچھ نہیں ہے اب اسے زندہ رہ کر کیا کرنا ہے اس کے قدم ندی کی جانب اٹھنے لگے اس ندی کی تہہ میں بے شمار رنگین پتھر بکرے ہوئے تھے اور جب اس نوجوان اور اس کے ساتھیوں نے اس رنگین پتھروں کو دیکھا تو وہ خوشی سے پاگل ہو گئے وہ سب پانی میں کود پڑے اور زمبل اس خوبصورت دنیا کے بدصورت لوگوں کو نفرت بری نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا وہ ندی کی گہرائیوں سے پتھر جمع کرتے رہے اور زمبل وہاں سے آگے بڑھ گیا اور زمین کی وسطیں تیہ ہوتی جا رہی تھی اسے اپنے دل کی ویرانی کا شدید احساس ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو اول پڑے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کے مو سے درد بری آواز نکلی کہاں چلے گئے تم سنبالا کہاں چلے گئے تم آؤ ایک بار پھر مجھے پتھر بنا دو سب کچھ کھو دیا میں نے اس نئی دنیا کے کھیل میں یہ نئی دنیا خوبصورت دھوکہ ہے ہم تو قبیلوں کے دشمن تھے ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے نئی دنیا کے سب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں وہ صرف دولت کی پجاری ہیں ان کا معبود دولت ہے میں رنگین پتھروں کے پجاریوں کے درمیان نہیں رہ سکتا مجھے پھر سے پتھر بنا دو اور اس وقت اسے ایک مدم آواز سنائی گی وہ آواز جو بینہ کی تھی وہ آواز جو اسے پکار رہی تھی اس نے اس آواز کو اپنی سماعت کا وہم سمجھا لیکن بہت دور ایک مدم سا سایہ اس کی جانب چلا آ رہا تھا اجنبی دنیا کے اجنبی مہمان وہ بینہ ہی تھی اور میں سنبالہ ہوں میرا علم ستاروں کی کہانی وہی تھی جو میں نے بتائی لیکن یہ بات بھی ستارے مجھے بتا چکے تھے کہ نئی دنیا محذب وحشیوں کی دنیا ہوگی جنگل اور پہاڑوں کے رہنے والے تو تہذیب سے نعاشنا ہوتے ہیں لیکن تہذیب سے نعاشنا ہونے والے ان جنگل کے باشندوں سے کہیں زیادہ وحشی علم نے انہیں اپنے آپ سے نفرت دلا دی ہے وہ اس دنیا کو ختم کرنے کے منصوبے بناتے رہتے ہیں ایٹمی ہتھیاروں کی شکل میں ایسی چیزوں کی شکل میں جو انسان کو فنا کر دیں ذرا مجھے بتاؤ تو سہی وہ کون سا جذبہ ہے جو انہیں اپنی جیبوں سے اپنے جیسوں سے نفرت دلاتا ہے زمین کی وسطیں ان کے لیے کھلی ہوئی ہیں زمین کو آسمانوں سے مخصوص نہیں کی گئی ہیں وہ کہیں بھی آباد ہو کر اپنے جیسے انسانوں کے لیے محبت کی آغوش پھیلا دیں دنیا کو آتش و آہن سے ختم کرنے کے بجائے حسین پھولوں سے سجا دیں مٹی کی تخلیق جب مٹی کا وجود پائے گی تو پھلے پھولے گی بیماریاں ختم ہو جائیں گی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اپنے لیے صرف ایک بہتر زندگی کا حصول ایک دوسرے سے محبت ہی تو آسمانوں کی پکار ہے زمین پر کھلنے والے کچھ نماغ پھول آگ سے نہیں بنے ہوئے کہ انہیں چھوو تو ہاتھ جل جائیں وہ تو خوشبو بکھیرتے ہیں اور یہی تو ایک اشارہ ہے آسمانوں سے محبتیں تقسیم کرو لیکن نفرت کے پجاری نفرت کر رہے ہیں ایک دوسرے سے زمبل وہ دنیا دیکھنا چاہتا تھا میں نے اسے وہ دنیا دکھا دی لیکن میں جانتا تھا کہ وہ اس دنیا میں رہ نہیں پائے گا وہ واپس آنے کی کوشش کرے گا اس کی ہستی ختم ہو چکی ہے ایلہ کے رہنے والے مجھ سے بھی نفرت کرتے تھے میں نے تو اپنی دنیا ہی الگ تھلگ بنائی تھی سو میں ان غاروں میں آ کر عباد ہو گیا اور بینہ کو بھی اپنے ساتھ لے آیا اور میں نے ایک وقت کا تائین کیا اور وہ عمل جو میں نے زمبل کے ساتھ کیا تھا بینہ کے ساتھ بھی کیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ مستقبل میں جب زمبل اپنی دنیا میں واپس آئے گا تو تنہائی محسوس کرے گا اور ہم نے ایک عمل کیا تو پھر بینہ زمبل کو مل گئی اور ہم نے یہ غار عباد کر لیے اور اب جب یہ زندگی پاتے ہیں تو ان پہاڑوں میں محبت کے نغمے گاتے پھرتے ہیں اور میں انہیں محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں لیکن ہم لوگوں کے لیے ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم کچھ وقت کے لیے پتھر ہو جائیں تاکہ ہماری عمروں میں اضافہ ہوتا رہے تو پتھر کی یہ دونوں مجسمیں اب مجسمیں نہیں بلکہ زندہ ہیں ہاں لیکن تاجب نہیں ہوتا اس بات پر تمہیں تاجب ہوتا ہے ہاں نہ جانے کیوں مجھے یقین نہیں آتا تو تم دیکھو مجھے دیکھو اور یقین کرو سیمبالہ نے کہا اور اچانک اس نے آنکھیں بند کر لی فضاء میں ایک عجیب چیز سنسناہ ڈوبری اور پراتا نے حیرانی سے دیکھا کہ سمبالہ کا بدن پھر پتھرا گیا ہے آہ واقعی اب اس غار میں تین پتھروں کے مجسمیں وجود تھے پراتا نے اسے چھوڑ کر دیکھا لیکن اسی وقت نہ جانے کیوں اس کے وجود کو ایک شدید جھٹکا سا لگا اسے یوں محسوس ہوا کہ غار ہل رہا ہو ایک عجیب بہشتناک محول اور دہشتناک آواز دھماکے اور خوفناک صورتحال پراتا کام کر رہ گیا تھا یہ صورتحال اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی نہ جانے کیا ہو رہا تھا نہ جانے کیا کہانی ابھی جاری ہے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور لنک دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے